حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت صحابہ اکرام رسول اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں قربانی کیا ہے کس چیز کا نام قربانی ہے اور شریعت میں قربانی کی حیثیت کیا ہے حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی نے اللہ کے رسول سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے سے ہمیں کیا ملے گا ایک جانور کو خرید کر اللہ تعالیٰ کے نام پر زباہ کرنے سے ہم کو کیا ملے گا یہ قوم پوچھ رہے حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی نے اللہ کے رسول سے پوچھ رہے اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ قربانی دینے سے کیا ملے گا قربانی کے جانور کو لاکر زباہ کرنے سے ہمیں کیا ملے گا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی سے کہا اے میرے صحابہ یہ جو قربانی ہے تمہارے روحانی با حضرت عباہیم علیہ نبی قرآن علیہ السلام کی مبارک سنت ہے حضرت عباہیم کی سنت ہے پھر آگے بڑھ کر حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور زباہ کرنے سے ہمیں کیا ملے گا قربانی کا جانور خرید کر کے اس کو پان کر کے اس کو چارہ کھا کے اس کی دیت بھالی کر کے اس کو پانی پلا کر کے اس کو سیراک کر کے روز اللہ دن میں چار سے پانچ مرتبہ اس کو پیٹ بڑھ کے کھانا کیا رہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے سے ہمیں کیا ملے گا اللہ کے رسول علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کے جسم کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان بالوں کے ایک ایک بال کے برابر اللہ پاک آپ کو نیکیت مرحمت فرمائے پھر آگے حضرت صحابہ کرام اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ ان کے بدلے میں کیا ملے گا ان سے مران قربانی کا قربانی کے چانور کا جو چملہ ہوتا ہے اس کو ان کہا جاتا ہے حضرت صحابہ اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اون کے بدلے میں کیا ملے گا پھر بھی آگے وہی جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت صحابہ سے خرمایا اے میرے صحابہ اس اون کے جبال کے بدلے تم ایک ایک انہیں کی اللہ پاک مرحمت فرمائے تم معلوم وہاں کے قربانی کرنا قربانی دینا یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت ہے وہ آقیہ بڑا لمبا ہے اس مقتصر سے وقت میں بیان کرنا دشوار ہے آپ نے کئی مقتصر اس آقیہ تو سنے ہوگا لیکن میں مقتصر دو تین حادث سال میں رکھ کر اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہو اس کب capacitке � shuttle فٹ سلو وصود اس کے لئے وں سے ہانتا ہے اس کے لئے چوہاہاہ سوί اس کے لئے 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 اس سے کاamiود موسیقی